بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں آیا ہوں پائپ کے فیکٹری میں یہ ابھی تو یہ پائپ کا فیکٹری ہے اور پائپ کا مشین ہے یہ کریشر ہے جو پائپ خراب ہو جاتا ہے ادھر اس کو کرش کرتا ہے اور یہ پائپ کا ایک مشین ہے اور یہ پائپ کا دوسرا مشین ہے وہ پلاسٹک دانے کا مشین ہے جو میٹریل بناتا ہے اور یہ رولنگ مشین ہے یہ پائپ کو رول کرتا ہے یہاں سے آج آپ کو دیکھاتا ہوں ادھر اس میں را میٹریل ڈالتا ہے کسی سے پائپ بنتا ہے ادھر را میٹریل ڈالتا ہے ادھر گرم ہو جاتا ہے پھر ادھر جو ہے اس کو سائز لگتا ہے کتنا پیپ آپ بناتے ہیں بطلب انچی ڈیٹ پونی پھر ادھر اس میں پانی ہوتا ہے ادھر ٹنڈا ہوتا ہے یہ کنویئر بیلٹ ہوتا ہے یہ اس کو کینچتا ہے اور ادھر جو ہے یہ پھر رول کرتا ہے یہ اسی طرح پائپ بنتا ہے پائپ کا فیکٹری اسی طرح ہوتا ہے اور ابھی آپ کو دوسری بات باتاتا ہوں وہ جو پانی نیچے گر رہا ہے اس کو امنی سے یہ ٹنڈا کرنے کے لیے ابھی تو لکڈاؤن ہے لکڈاؤن کی وجہ سے بند ہے فیکٹری انشاءاللہ جب سٹارٹ ہوگا پھر بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ دیکھاؤں گا یہ سامنے والا مکسر ہے یہ اس کا کنٹرولر ہے اس میں ہیٹ کنٹرول مشین کنٹرول بغیرہ بغیرہ ہوتا ہے یہ ہوا والا ٹینکی ہے پیپ اس کی وجہ سے رول ہو جاتا ہے یہ اس کا سائز ہے یہ دیکھو کونسا سائز آپ لگاؤ گے اتنا اس میں وہ بن جاتا ہے اتنا پیپ آپ بنا سکتے ہو ہر قسم کا سائز یہاں موجود ہے ہمارے پاس شکر الحمدللہ یہ دانہ ہے کسی سے پیپ بنتا ہے اس کو کالا وائیڈ نیلا دانہ جو کہے وہ اور کلر کا یہ دانہ ہوتا ہے یہ پورا پائپ مشین ہے ابھی لگ ڈاؤن کے وجہ آپ سے بند ہے انشاءاللہ لگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا پھر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ پھر سٹارٹ فیکٹری آپ لوگوں کو انشاءاللہ دیکھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنا تجربہ حاصل کرے اسے کہ فیکٹری کی سطرہ ہوت ہے پائپ کا بس یہ چوٹے سی فیکٹری ہے اور بس یہ پائپ شکر الحمدللہ ہی پر بانتا ہے تینکیو اللہ حافظ